حواظ نائی دے رہی ہوگی کہ ہمارے جو نگٹس ہیں اتنے رسپی تیار ہوئے ہیں السلام علیکم آج میں نے بنائے ہیں چکن نگٹس ہومیٹ دو مہینے کے لیے آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ استعمال کریں فرائی کریں بلکل بیس تیار ہوں گے کس طرح میں نے اس ویڈیو میں بنائے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فور گریڈ لیے ان کی سائیڈوں کو ہم نے کاٹ لینا ہے اب اسے ہم نے کرنا ہے گرینڈ گرینڈ ہونا ہے گرینڈ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح کا ہمارا بریڈ بن چکے ہیں میں ڈالیں گے جی ادرک ایک چمچ ایک چمچ ڈالیں گے سویا سوس آدھا چمچ جائے گا جی پیپریکا پاورڈر اس کے بعد جائے گا ون ٹیبل سپون سالٹ چکن چکن یہاں میں میرے پاس بول لیس ہے بول لیس چکن میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو اس کو اب ہم نے اچھی طرح گرینڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہمارا جہاں مکسچر جو ہے تیار ہو چکے ہیں اسے اب نکال لیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اسے دباتے جانے اس طرح ہم نے اس کو مکس کرتے جانے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو ہم نے اس طرح پھیلانے 90F یہاں پہ ہم نے کرنی ہے اس کی کٹنگ کیٹنگ کا سائز آپن اس طرح کا رکھنا ہے کہ ہمارا جو نکرس ہے بالکل ایک درمیانے سائز کا تھیاؤ اسے آپ اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا پیس میں نے بنایا ہے اب ہم لیں گے باور پس میں ڈالیں گے سالٹ اس کے بعد جائے گا ایک چمچ دودھ اس کے بعد جائے گا جی فید میرچے آدھا چمچ اس کو ہم نے اچھی طرح پھینٹنا ہے یہاں پہ میرے پاس تقریباً دو کپ کرمز ہیں بریٹ کے نے ایک پیس اٹھایا ہے جو ہم نے کٹنگ کی تھی پیسیز کے بعد ایگ میں ڈپ کی ہے کرمز میں ہم اس کو ڈپ کرنے ہیں کوشش کریں آپ کا گھیج جو زیادہ گرم نہ ہو اندر سے کیونکہ نگٹس نے پکنا ہوتا ہے بلکل دھیمی آج پہ اس کو آپ نے پکانا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے نگٹس ہیں اچھی طرح تیار ہو جائے گا یہاں پہ نگٹس یہاں تیار ہو چکے ہیں اسے نکال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کٹنگ بورڈ لیا ہے اس کے اوپر نکال رہا ہوں اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو نگٹس ہیں کس طرح کے تیار ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نگٹس ہیں کس طرح تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکل اچھی طرح پک چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے نگٹس ہیں تیار ہو چکے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں یہ کیسے بنے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی کمال کے ہمارے نگٹس تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنے چھوڑے سی ایک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ